بنو قریضہ شریعان کٹ گئی تھی اور اسے خون بہت گیا تھا ابھی زخم ٹھیک نہیں تھا معلوم ہوتا اللہ نے ایک آخری مرحلے کے لیے انہیں زندہ رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی سعاد دے کر دیں وہ ہمیں قبول تو حضرت سعاد نے ان کا فیصلہ کیا تورات کے مطابق نکال کر دکھا دیا یہ دیکھو تمہاری تورات میں اس وعدہ خلافی کا یہ کی یہ صدا لکھی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی ان میں جوان ہیں جنگ کرنے کے قابل انہیں قتل کر دیا جائے ان کے عورتوں بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو غلام بنانی جائے اور ان کے سارے مال اموال پر قبضہ کر دیا جائے یہ فیصلہ حضرت ہے سعاد ابن معاصلے دے دیا حلیف تھے ان کے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے حلیف ہونے سے زیادہ محمد الرسول اللہ کے صاحبی تھے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر جب ان کا وہ کھل گیا دوبارہ زخم اس فیصلے کے بعد اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضور کے الفاظ یہ بھی ہے میرا حافظہ اگر ٹھوکر نہیں کھا رہا کہ سعاد کی موت پر اللہ کا عرش تھر رہا اٹھا ہے اور انتہائی صدمہ ہوا حضور کو حضرت سعاد ابن معاصل کے انتقال کر لیکن بارال فیصلہ یہی ہوا اس کے نتیجے میں محاصرہ یہ بیس یا پچیس دن رہا تھا قتل ہوئے ہیں چھ سو یا سات سو مرد سامان جو ہے بہت سا جو ہاتھ آیا اس میں خاص طور پر جو اسلحہ تھا تلوارے پندرہ سو نیزے دو ہزار زرحے تین سو ڈھالے پانچ سو اور اس کے بعد جو ہے یہ گویا کہ مدینہ منورہ سے یہود کا خاتمہ ہو گیا زرحے تین سو